موسیقی موسیقی محمد عاصف نے حکومت کی جانب سے پالیسی بیان دے لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے وطن واپسی کے بعد جنرل راہیل شریف نے وزارت دفاع یا جی ایس کو سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی ادارے کو انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ ان کو سعودی عرب میں ملازمت کی پیشکش ہوئی ہے گویا کہ اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے مہترم خاجہ محمد عاصف نے یہ وضاحت کی کہ ریٹائر فوجی آفیسز کو قانون کے تحت ملازمت کیلئے وزارت دفاع سے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے جنرل راہیل شریف نے این او سی کے لیے وزارت دفاع سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوئی بھی سیریز بات ہوتی تو مہترم جنرل راہیل شریف حکومت کی آلہ ترین سطح پر وزارت دفاع سے رابطہ کرتے اور پھر اس حوالے سے ان کو حکومت ایک این او سی جاری کرتی خاجہ آفیسز صاحب نے آج سرنٹ پر یہ بھی کہا کہ جنرل راہیل شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے تھے اور دو دن پہلے وطن واپس آ گئے ہیں اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جس پس منظر میں جنرل راہیل شریف سعودی عرب گئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ دراصل ان کے لیے خصوصی طور پر سعودی فرما راہیل شریف نے اپنا خصوصی تیارہ بھیجا ہے جس کے ذریعے جنرل راہیل شریف سعودی عرب میں عمرہ ادا کر رہے ہیں وہاں پہ آلہ ترینی شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی کچھ فوٹیج نظر آئی جو جنرل راہیل شریف کے اس دورے کے حوالے سے تھی اور اس میں جو پروٹیکول نظر آیا اور جو انداز اس میں نظر آیا اس سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید ان کو وہاں پہ کوئی سرکاری حیثیت مل گئی ہے اور اسی دوران کسی اخبار میں یہ خبر شائع ہو گئی کہ وہ وہاں کی انٹرنیشنل ملٹری الائنس ہے اس کے وہ سربراہ بن رہے ہیں اور اس میں ایک اور چیز جو بہت اہمہ ہوئی تھی کہ ان خبروں کی بنیاد پر ٹیلی ویجن پر پروگرام ہونے شروع ہو گئے تھے اور اسی طرح کے کسی ایک پروگرام میں جناب خواجہ عاصف کو مدو کیا گیا تھا اور ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا خواجہ عاصف صاحب کا جو مجبوری جواب تھا وہ واضح طور پر لگتا ہے کہ اس میں وہی جواب ہے جو کہ آج انہوں نے سینٹ پر دیا ہے بینوان تو وہ نہیں ہے لیکن اس کا اگر آپ پورے جواب کو سنیں تو اس میں مطلب تو یہ نکلتا ہے لیکن اس کے اندر ایک جملہ ایک ایسا تھا جس نے پورا منظر بدل دیا اور ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر یہ پوری بات نکل گیا پہلے آپ کو ہم تھوڑا سا بڑا جواب سناتے ہیں فاجہ عاصف صاحب کا اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو وہ جملہ سنائیں گے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ معاملہ آگے نکل گیا میں یہ پرسوں ترسوں ہی جیس فائنلائز ہوئی ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا دیفرنٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں منشاہ شامل ہوگی ساری کلیرنس ہوتی ہے بقائے اور اس میں آگے چل کے خواجہ عاصف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں سامنے نہیں ہیں لیکن وہ ایک جملہ ہے جو کہ اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے بس پھر یہ چیز بے قابو ہو گئی وہ جملہ ہم آپ کو ذرا سناتے ہیں غور سے سنیے جس کی وجہ سے یہ رائی کا پہاڑ بن گیا میں یہ پرسوں ترسوں ہی جیس فائنلائز ہوئی ہے خواجہ عاصف صاحب نے تو یہ بات کہی لیکن اس کے ساتھ ہی پھر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سابق لیفٹرین جنرل ریٹائے جناب امجر شعب نے ایک ٹیلیویزن چینل پر بات کی اور یہ مبہم بات میں اگر اس میں کوئی ابحام تھا اس تمام ابحام کو ختم کر دیا انہوں نے اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ اسپیسیفک جاری کر دیئے جس سے لگا کہ یہ ایک سیریس پروپوزل ہے جو کہ آلیڈی انڈر کنسٹریشن ہے اور باقاعدہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی وزیر آزم کی جنرل راہیل شریف کی یہ سعودی حکام کے درمیان گفتگو جاری ہے اور جنرل امجر شعب کا یہ بیان جو تھا یہ اس پورے معاملے کے حوالے سے ایک بڑا خلیدی بیان تھا جب یہ بات چیت سعودیز نے کی کہ ہم جنرل راہیل کو اصلاح لینا چاہتے ہیں تو پرائم نیسٹر نے نہ صرف اپرول کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوگی اعزاز ہوگا کہ اگر آپ ہمارے آفسر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور جنرل راہیل شریف کی میرا خلط تین کنڈیشنز تھی ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کو بھی اندر شامل کیا جائے اور دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ اس کی پوری آگنائزیشن جو ہے یہ سیکٹیرین نہ نظر آئے چنانچہ ایران بے شک اس میں ایک ابدرور کی شکل میں آئے لیکن اس کی پریزنس ہونی چاہیے دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی کے نیچے کسی کی کمانڈ میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کمانڈر تھے اور کمانڈر ہی بننا چاہتے تھے یہ نہیں کہ کوئی سعودی کمانڈر اوپر بیٹ جائے اور وہ اس کے نیچے کام کریں اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ اگر مسلم ممالک میں کوئی ہمنگی پیدا کرنے کے لیے کی ضرورت ہو تو ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کاربیٹر کے طور پہ یا ایک صلحکار کے طور پہ کام کر سکیں اس پورے محول پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر دفاع پانی و بجری جناب فوجہ محمد عاصف نے بہت بہت شکریہ فوجہ صاحب سلپ آف ٹنگ ہو گیا آپ کا اس پروگرام کے دوران جس میں آپ نے کہا کہ شاید دو دن پہلے ہی یہ بات ہوئی ہے مگر مجبوری طور پہ آپ شاید کچھ اور کہہ رہے تھے مگر یہ جملہ جو تھا یہ کیا ہوا شکریہ خان صاحب میرا خیال ہے جو آپ کی اسیسمنٹ ہے کسی حد تک درست ہے کہ وہ اس وقت جو مجھے سوال ہوا جو میں نے میڈیا میں پچھلے دو چار پان بلکہ بس بارہ روز سے چل رہا تھا اس پہ بیسٹ میں نے آگے سے جواب دیا لیکن ساتھ ہی میں نے اس اپنے جواب کو کوالیفائی کر دیا کہ میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں اور جو کچھ ہوگا یہ پرمیشن کے ساتھ ہی ہوگا مزارت اتفاق کی حکومت کی پرمیشن کے ساتھ ہی ہوگا تو یہ میں نے کوالیفائی بھی کر دیا اگر ایک فکرہ جو ہے اس کو علیدہ لیا جائے تو دیفرنٹلی جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسی طرح اس کا مطلب نکلے گا یا جس طرح مطلب نکالا گیا ہے لیکن اگر آپ تینوں چاروں فکریں جو ہے وہ کٹھے سارے سونے اور پڑھیں تو دیفرنٹلی اس میں وہ مطلب ہی نکلتا جو نکالا گیا لیکن خواہ صاحب اب وہ زمانہ ہے نا کہ یہ فکرہ ہی جو ہے یہ بڑا دلچسپ کیس ہے یہ ایک فکرہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے نان سٹاپ ٹیلیویجن بن جاتا ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے ای ٹھنک یہ اس کو کانٹیکس سے نکال کے میں نے یہ بڑا میڈیا میں یہ تقریبا روزانہ ہی ہوتا ہے کسی نے کسی کے ساتھ کہ اس کو کانٹیکس سے نکال کے جو ہے فکرے کو جو اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور وہ فکرہ نکال کے تو اس کو وہ جو ہونا تھا میں اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہا لیکن جو آج میں نے بیان دیا ہے سینٹ کے چیئرمن کے حکم پہ سینٹ میں وہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ تھی جو میں نے وہاں پہ پڑھی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے جو مطلقہ جو رولز ان ریگولیشنز ہیں وہ بھی میں نے پڑھ کے سنائے ان کو ریفر بھی کیا اور پھر سینٹ میں میں نے وہاں پہ ریکارڈ بھی کیا اچھا فاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو گفتگو جنرل عمجر شیف صاحب نے کی ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ٹوٹل ہوایی بات ہے اگر ان کی ان کا ایک آنٹ ایک کیورٹ ہے کہ باقاعدہ اس سلسلے میں وزیراعظم کی سعودی حکام سے اب کچھ عرصے پہلے بات ہوئی ہے جنرل راہیل شریف کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے اور یہ ایک بہت سیریس پروپوزل رہی ہے اور شاید ہے میرا خیال ہے ان کے جو بیان پہ میرا کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے خان صاحب میں نے ان کے بیان پہ کسی بھی سعود کو کمنٹ کیا پھر اس کا مطلب کہیں اور نکل جائے گا وہ ان کا اپنا ایک جو بھی سورس ہے یا جو بھی ان کا امپریشنز ہیں وہ دے رہے ہیں میں نے جو بھی جو بھی سینٹ کو پیج کر دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے انہوں نے جنرل راہیل چار روز قبل ساتھ طریق و شاہد کو واپس آگئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد بھی تین دن گزر گئے ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ نہیں کیا اور جب تک وہ اپروچ نہ کریں وہ پروسس جو ہے اسٹارٹ نہ ہو اس کو کنسیڈر کرنے کا ان کی جو اپروچ ہوگی اس کو یا ان کی جو ریکویسٹ ہوگی اس کو تب تک میرا کمنٹ کرنا جو ہے that will trigger another controversy اس لیے میں جو as on today جو information ہے کہ ہمیں کسی قسم کا اپروچ نہیں کیا گیا اس لیے ساری بات جو ہے جو جو تین ان کی conditions ہیں یا کیا ہیں جو بھی اس آپ بتا رہے ہیں that will be total speculation and hypothetical جنرل صاحب سے آپ کو کوئی رابطہ ہوا ان کی واپسی کے بعد یا انہوں نے آپ سے کوئی گفتگو کی کہ جب آپ سرکاری response بنا رہے ہیں تو جنرل صاحب کو اس میں شامل تھے وہ اس response میں جو آج آپ نے Senate میں دیا ہے نہیں یہ میں یہ جو response جو ہے یہ مجھے ministry of defense نے میں نے جب مجھے سینٹ نے کہا گیا ہے مجھے حکم کیا گیا کہ میں response دوں تو میں نے ministry of defense کو کہا تھا کہ وہ مجھے اس کا official response جو ہے وہ بنا کے دیں اور میں نے you know we had discussions within the ministry اور اس کے بعد جو یہ text سامنے آیا ہے وہ میں نے آج پڑھ کے سنا دیا ہے مجھے صاحب پوزیشن کیا ہے اس اتحات کی حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہے اس اتحات کی حوالے ہیں میرا خیال ہے خان صاحب اس میں اس وقت حتمی باج رہا ہے اس کی صورت یا اس کی شکل جو ہے جب سامنے آئے گی تو we are bound ہمیں پارلمنٹ کے فلور پہ بھی میڈیا پہ بھی اور قوم کو بھی جو ہے ہم بتانے کے بالکل we are obligated to do that اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں گے اس لئے ابھی تک کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے کہ وہ اتحات بن چکے ہیں یا اس کا سربراہ پوائنٹ ہونا ہے یہ ساری باتیں پاکستانی میڈیا کی جو ہے ایک سپیکولیشن ہے اور اس کو ایک discussion کا موضوع ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ کتھی طور پر کچھ نہیں ہے فلحال یہ اتحات ہی نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد عاصف انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جنرل شعب امجد کا جو بیان ہے وہ اسپیکولیٹیو ہے وہ ایک افواہی بیان ہے اس میں حقیقت فلحال کوئی چیز نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بھی کردار اس اتحات کے حوالے سے ابھی کوئی ایک حتوی کوئی اس کا کوئی رول لی ہے اور ابھی بھی اور یہ اتحات ایسیل کے حوالے سے بھی ابھی کئی چیزیں باقی ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کوئی والے پانی پی رہے ہیں جو وہ آلودہ ہے خطرناک حتک آلودہ ہے سپریم کورٹ پاکستان کے حکم پر ایک تحقیقات ہوئی ہے